اور چلی اب بات ایران اور اسرائیل کی جنگ کی کر لیتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران اور اسرائیل کی جنگ دھرمیود میں بدلنے والی ہے کیا ایک بار پھر اسلامی دیش اسرائیل کی خلاف ایک جٹ ہونے والے ہیں یہ سوال اس لئے اٹھ رہے ہیں کیونکہ کچھ مہینے پہلے تک ایران میں آتنکیوں سے حملے کروانے والا پاکستان اب ایران کے سواگت میں ریڈ کارپٹ بچھا رہا ہے اور پاکستان پر مسائل برسانے والا ایران اب پاکستان کو اپنا دوست بتا رہا ہے آخر دو دشمن دوست کیسے بن گئے اس کی وجہ ہے کہ ایک یہودی دیش اسرائیل دونوں ہی اپنے ٹارگٹ پر لے کا چل رہے ہیں آئیے اس رپورٹ پر دیکھتے ہیں کیا پشمی ایشیا میں دھرمیدھ کا سائرن بچھکا ہے کیا اسرائیل کے خلاف مسلم دیشوں کو اکٹھا کر رہا ہے ایران اسرائیلیوں تمہارے باپ پورا وقت ہے جو بھاگ سکتا ہے اسرائیل چھوڑ کے بھاگ جائے اب فائنل مومنٹ آگئی ہے نتن یاہو یاد رکھنا ہمارے لیے بے شک اللہ کافی ہے لیکن تمہارے لیے حضب اللہ ہی کافی ہے کیا یہودی دیش کے خلاف دو دشمن دیش دوست بن چکے ہیں کچھ مہینے پہلے تک ایران کے بارڈر پر جن کے حالات تھے پاکستان اور ایران کے بیچ رشتے اتنے تلخ ہو چکے تھے کہ ایران نے پاکستان کے کئی علاقوں پر تاپر توڑ حملہ کیا لیکن کچھ ہی مہینوں میں حالات بدل گئے اور ایران کے راشترپتی سید ابراہیم رئیسی کا اسلام آباد میں شاندار سواگت ہو رہا ہے پاکستانی پی ایم شاہباد شریف اپنے دشمن دیش کے راشترپتی کے سواگت میں کسیدے پڑھے جا رہے ہیں ایرانی راشترپتی کے پاکستان دورے کا مکش ایجنڈا دونوں دیشوں کے بیچ سنبندھوں کو ستھارنا ہے لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے دشمن کا دشمن دوست بن گئے ہیں پاکستان اب ایران کے دم پر اپنی کنگالی کو مٹانے کے ساتھ اسرائیل کو سبق سکھانے کا سپنا دیکھ رہا ہے اسرائیلیوں تمہارے پر پورا وقت ہے جو بھاگ سکتا ہے اسرائیل چھوڑ کے بھاگ جائے اب فائنل مومنٹ آگئی ہے انشاءاللہ 1446 ہجری کا چاند جو ہے وہ بیت المقدس کی ازادی کے ساتھ تلو ہوگا یہیں پہ نمازیں شکرانہ دا کی جائے گی اسلام کا پرچم یہاں نصب کیا جائے گا اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے اور نتن یاہو یاد رکھنا ہمارے لیے بے شک اللہ کافی ہے لیکن تمہارے لیے حضب اللہ ہی کافی ہے میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا تھا ہم جائیں گے اندر اور جائیں گے بھی گولان ہائٹ سے گولان ہائٹ فتح کے قریب ہے اسرائیل کو بہت بڑی شکست ہونے جاری ہے ایک طرف پاکستان پر بے تہاشا کرز ہے اور ہتھیاروں کی لیے اسے امریکہ پر نرپر رہنا پڑ رہا ہے لیکن امریکہ نے پاکستان کو ابھی تک بڑا کرز نہیں دیا ہے اور پابندی لگانے کی دھمکی دے رہا ہے اس لیے پاکستان نے اپنی بھوکمری کنگالی اور کرز مٹانے کے لیے ایران کا شوٹ کٹ لیا کیونکہ ایران سے ہاتھ ملانے کا مطلب روس سے بھی سمرتن ملنا یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے دھمکی کے بعد بھی پاکستان نے ایران کا ویلکم کرنے کی ہمت دکھائی ہے یہ کہ امریکنز اس وزٹ کو کیسے دیکھیں گے اور یہ ہمارے لیے اس لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم اپنی ایکنومک ریوائیویل میں لگے ہوں ہیں ایکنومک ریوائیویل کے سلسلے میں ایرانیان صدر کے آنے سے اور آ کیوں رہے ہیں پرپس آف ہیز وزٹ ظاہر ہے یہ بہت سنگنفیکنٹ ہے اس سیچویشن میں ایک ایسی سیچویشن میں جب ایران ایک ایران پر امریکن پریشر بھی ہے ایران اسرائیل کانفلیکٹ بھی ہے آپ تو کیا لگتا ہے کیا ایرانی صدر کانا امریکہ کو ناراض کر سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے جنواری میں بلوچستان کے ایرانی سیما والے کشتر میں دونوں اور سے مسائل حملوں نے آپسی تناؤں کو بڑھا دیا تھا لیکن جس طرح سے ایران نے اسرائیل پر مسائل اور ڈرون حملے کیے ہیں اس کے بعد پاکستان کے حوصلے بھی بڑھ گئے ہیں اور وہ ایران کے کندے پر سبار ہو کر اسلامی دیشوں کا خلیفہ بننے کا خواب دیکھ رہا ہے فیلال ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے موسیقی